مرے محترم دوستہ بذرگو جس عمل کو عبادت نہ بنایا جاوے وہ رسم بن جاتی ہے عبادت میں اور رسم میں یہی فرق ہے رسومات اور تحوار غیروں کے لئے ہیں اور عبادت اور قربانی یہ مسلمانوں کے لئے ہیں لیکن جہالت اور عبادت سے احتساب نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان کے عبادت کے مواقع وہ غیروں کی طرح تحوار بن گئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عجیرین مسلمانوں کا تحوار ہے اگر یہ غیر مسلم سمجھیں تو ٹھیک ہے مہنے کیا معادلین عبادت کیا ہوتی ہے لیکن مسلمان عجیرین کو تحوار سمجھیں مسلمان عجیرین کو تحوار سمجھیں کہ غیر مسلم اسلام سے پہلے وہ خوشیہ منایا کرتے تھے اس کا دن متعین تھا تو آپ نے پوشہ صحابہ سے یہ کیا کہ یا رسول اللہ ہم زبانہ جاہلیت میں اس دن خوشیہ منا دے دے میں ہے کہ نہیں اللہ نے تمہیں اس سے بہتر اس کے بدلے میں دو دن آتا فرمائے ایک حد کا دین حد الفطر اور حد الابعہ تو رات دن کے تابع ہیں جو دن عبادت کا ہے وہ رات بھی عبادت کی ہے لوگ تو راتیں بازاروں میں گزارتے ہیں اور بجائے انفاق کے اسراف میں بجائے انفاق کے اسراف میں اور عجیب بات ہے کہ لوگ عیدین میں کپڑوں پر خرچ کرتے ہیں خواہش پر خرچ کرتے ہیں حکم پر خرچ نہیں کرتے حالانکہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ مال ہے جو قربانی کے جان وفر خرچ کیا جائے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ محبوب اللہ کو کوئی مال نہیں سب سے زیادہ محبوب مال وہ ہے وہ خرچ کیا جائے کہیں بر قربانی بر میرے بزرگو دوستو عزیزوں دین امت میں سے نکل چکا ہے اب قربانی کا تصور صرف بکرہ اور دعویس کا تصور صرف کھانا دعویس ہو رہی ہے تو کھانا ہو رہا ہے قربانی بکرہ حالانکہ ہم تو بکرہ خرید کے زیبا کرتے ہیں عبران شاہ نے بیٹے کو پال کر زیبا کیا ہے ہم تو بکرہ خرید کے زیبا کر دیتے ہیں اور بہر عبران اسلام نے بیٹے کو بکرہ نہیں پالا تھا بلکہ بیٹا پالا تھا اس کو پال کر اس کو زیبا کیا تو اللہ نے اس کے بدلے میں بکرہ دیا کہ نہیں ہے یہ دنبا زیبا کرو کہ تم نے ہمارے لئے قربان کیا جتنے دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں اور بارے گھنے سے پہلے مر جاتے ہیں سب کے سب ابراہیم الاسلام کے پاس ہیں سب سب دنیا کے بچے چاہے وہ یہودی کے گھریں پیدا ہو چاہے نصرانی کے گھریں پیدا ہو چاہے ہندو کے گھریں پیدا ہو چاہے عشائی چاہے کسی گھریں پیدا ہو تو نے ہمارے لئے قربان کیا وہ بھی انہوں نے قربانی ہونے دیا اب بردوس میں کتنے بچے چاہیے ایک درخ کے نجی برائیم الاسلام سارے بچوں کو لیے بیٹھے ہیں اور میں وہ قربانی ایسی پسند آئی کہ اللہ نے ساری دنیا کے بچے اس کو دے دیئے جتنے بچے جائے پیدا ہوگا مر جاتے ہیں باتوں نے سے پہلے وہ سب کے سب عبران اسلام کے پاس ہیں تو میں نے ہمارے لئے یہ قربان کیا ساری دنیا کے بچے ہمیں دے دی دیکھا میرے محسنم دوستو قربانی جی لگا کر کیا کرو بہت مرہ ہوا بکرہ بہت ہی کمزور سجاوہ خریدتے ہیں کیوں اس لیے کہ دیکھو جب احتساب نہیں ہوتا تو عبادات بوجھ ہو جاتی ہیں احتساب نہیں ہوتا تو عبادات بوجھ جاتی ہیں کہ صرف ایک بوجھ ہے اسے کسی گرہ اتارنا ہے ایک بکرہ لے لو ہاں ہاں مجھے حیرت ہے قربانی کے بکرہ کا بھاو کرتے ہیں کہ نہیں اور کم کرو اور کم کرو لو اور مرامت کرتے ہیں تم بڑا تم بہت سیمتی لیا جانور اور تم لٹ گئے تمہارے پیسے خرچ ہو گئے ہاں ایک صرف کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم نے جب بکرہ لیا ہے بہت نیگا لیا ہے کہ آئے آئے میرے پیسے جائے ہو گئے کہ نا یہ تو خرچ کرنے کا موقع ہے احتساب کر کہ میں اللہ کے لئے خریدہ ہے جتنے کا بھی ملا میرے بزرگو دوستو قربانی بکرہ کاٹنے کو نہیں کہتے قربانی کہتے ہیں اللہ کے قرب والے اعمال اللہ کے ہر وہ عمل جسے اللہ کا قرب مقصود ہو اس کو اس کو قربانی کہتے ہیں اگر اللہ کے قرب مقصود نہیں ہے تو کوئی عبادت عبادت نہیں ہو سکتی اگر اللہ کے لئے عیدین کہ عیدین جانی مالی قربانیوں کا موقع ہے جانی مالی دونوں قربانی دھر کہ عید العدحان میں نماز بھی ہے اور قربانی بھی ہے کہ مال بھی قربان کرو جانی قربانی بھی دو نماز اور عید الفطر میں فطرہ بھی دو اور نماز بھی نماز اور فطرہ تب عید الفطر میں اور عید العدحان میں نماز بھی اور قربانی بھی یوں آتا ہے حدیث میں کہ دو شخص قربانی کرنے کی استعداد رکھتا ہو وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے ہماری نماز کی جگہ کے ہماری مسجد کے جگہ کے قریب نہ آئے وہ لیکن لوگوں کا اندرس کا بالکل احتمام نہیں ہے شادیوں پر خوب خرص کریں گے قبروں پر خوب خرص کریں گے جس نے ایک امت کا فرمال خواہشات کے پورا کرنے پر خرص ہو رہا ہے جیتے اللہ سے دوری کے اسباب ہے نا اس پر مال لگ رہا جو اللہ کے قرب کے اسباب ہیں ان سے مال بچائے جا رہا تو عیدین جس طرح دور و دن قربانی کے اور عبادت کے ہیں اس طرح ان کے راتے بھی عبادت کی عیدین کے رات ان راتوں میں سے ہے جن راتوں میں عبادت کرنے والا جنتی ہے اس کے لئے جنت واجب ہو گئی پانچ راتے ہیں کتنی پانچ راتے پانچ راتے ایسی ہیں جن میں عبادت کرے گا اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اتنے اللہ کے بعدیں ہیں وہی فضائل ہیں ہمیں ان کا اشتہلال نہیں ہے جو فضائل کا اشتہلال نہیں رکھے گا ہم تو سمجھتے ہیں بھئی کہ قبیل میں تھوڑی دیر تعلیم بھی ایک عمل ہے حالکہ اتنا فضائل کو سنتے رہو کہ ہر وقت کف کی فضیلت سامنے ہو اس وقت کیا کرنا ہے اس وقت کیا کرنا ہے بلکہ چوبیس گھنٹے کس وقت کا کونسا عمل اس پر کیا عجر ہے اگر اس کا اشتہلال نہ ہو اس کا دھیان نہ ہو تو ہی مواقعہ سے فائدہ نہیں کوئی نہیں اٹھا سکتا یہ غفلت سے سارے مواقعے گزر جانے گی اس لئے میرے محسرم دوستو یہ رات بھی عبادت کی ہے کل کا دن بھی عبادت کا ہے یہ رات عبادت کی رات ہے تعیرین کی رات اور حرفہ کی رات لو کل کی رات بھی آج کی رات بھی ایسی ہے ہاں کل کی رات بھی یہ ایسی تھی آج کی رات بھی ایسی ہے آٹھ جلحجہ لیلہ ترویہ اور لیلہ تلحرفہ اور قربانی کی رات تین راتیں متواتر ایسی ہیں کہ جنہیں عبادت کریں اس کے لئے جنت واضی ہے اور دو راتیں ہلگیں عید الفطر کی رات اور پندرہ شابان کی رات کتنے راتیں ہو گئیں پانچ راتیں ہو گئیں جن پانچ راتوں میں عبادت کرے گا اس کے لئے جنت واضیب ہے جنہیں کی رات میں تو لوگ بازاروں میں ہوتے ہیں جنہیں کی رات میں ہوتے ہیں بازار میں نہیں میرے محسرم دوستو یہ سب مواقع ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ عیدین کو تکبیرات سے مزین کرنے کا حکم ہے زینو آیادکم بالتکبیر کہ اپنے عید کو تکبیرات سے مزین کرو لیکن مسلمان کو جو کچھ دیا گیا ہے نا غیروں کے محالفت میں دیا گیا ہے کہ اس دن وہ اپنے بوتوں کو سجاتے ہیں ان پر چلاوے چڑھاتے ہیں کہ یہاں یہ ہے اللہ کی بڑائی کا دن کہ خبر اللہ کی بڑے بہن کرو تو اپنے عیدوں کو تکبیرات سے مزین کرو اس کا حکم ہے زینو آیادکم بالتکبیر کہ اپنے عیدوں کو تکبیرات سے مزین کیا کرو تو میرے محسرم دوستو یہ ہے ایک بات کہ کل کی رات کہ کل کا دن قربانی کا دن اور یہ رات عبادت کی رات یہ رات عبادت کی رات کل کا دن قربانی کا دن اور دل کھول کر قربانی کیا کرو قربانی دل کھول کر خوشی سے خریدہ کرو جانا ہے قربانی کا اور قربان کی جانور سے تو محبت ہو تو قربانی ہوگی نا اللہ عبادت کی معاف فرمائے بعض لوگ اس طرح قربانی کرتے ہیں کہ وہ عید کی رات کو نوکر کو پیسے دیں گے کہ جاؤ پیسے لے جاؤ بقرہ خرید کے جبا کر کے لیاؤ جن سے رئیس لوگوں کو اس کی بھی خبر نہیں کہ بقرہ کیسا خریدہ گیا کیسے نہیں کچھ پتہ نہیں پیسے جمع کر دیتے ہیں کہ قربانی کر دینا معاف فرمائے چھوٹے ایسے تھے بقرہ خریدہ حضرت تھے ایک بقرہ پالا حضرت میں معاف فرمائے چھوٹے ہیں بقرہ پالا گھر میں اور وہ بقرہ ایسا بقرہ تھا کہ گھر کا ہر فرد اس سے محبت کرتا تھا چار بائے پر بیٹھتا تھا ہوں زمین بیٹھتا نہیں تھا اور گھر کا ہر فرد ہی چاہتا تھا کہ میرے پاس جو کچھ کھانے کو ہے اس میں سے اس کا حصہ ہو کیا پھل کیا مٹھائی کیا روٹی گھر کی کوئی چیزے سے نہیں جس میں اس کا حصہ نہ ہو خوب صحیح مند بقرہ معاف فرمائے پالا لوگوں سے بہت معاف فرمائے پالا تھا قربانی کر دینایا بقرہ میں ذکر رہا ہے کہ وہ قربانی کے لئے بقرہ منگا دو کہ بقرہ تو گھر میں ہے کہ بقرہ ہی کیا ضرور کہ نہیں اس سے تو ہم نے بیٹھا بنا رکھا ہے یہ نہیں کٹے گا حضرت نے فرمایا کہ ابراہی مرساہ نے بیٹھا بنا کر ہی زبا کیا تھا کسی دوسرے کا بیٹھے کو نہیں زبا کیا اپنی بیٹھے کو زبا کیا کیونکہ سارا گھر رو رہا تھا بقرہ زبا ہو رہا تھا یہ ہے وہ اصل قربانی پھر تو گوشتنگ کی گھر میں آیا پکے سامنے آیا تو اے کوئی اس کی گوٹی نہ چکے یہ زبا ہو گیا میں نے نے بتایا کہ ہم کھا رہے ہیں اس کے گوشت تو آنکھوں میں سانسنے کیوں کہ ہاں یہ ہمارا پکھرہ جیسے ہم نے کھلایا تھا کھلایا تھا ہم نے پاڑا ہوں اس کی میں تو کہا کرتا ہوں کہ اتنا پہلے قربانی کے جامارہ خریدہ کرو کہ اس سے انسیت دیتا ہو جائے محبت ہو جائے دیکھ گندگی کرے گا گھر میں قربانی کے جامارہ سے محبت ہونی چاہیے قربانی کے جامارہ سے محبت ہونی چاہیے اب سیت لوگوں کو گھر ہوتے ہیں کیا؟ ان کے جاتے گھر بھی نہیں پہنچتا بکرا وہ تو وہیں قربانی کرنے گئے وہیں سے خریدہ یعنی جب اس سے زیادہ مال خواہش پر خرچ ہوتا ہے تو قربانی ایک ہزار روپے کے بکرے خریدے کے قربان کرنا کون جو قربانی ہے؟ کہ اگر مال سے محبت نہیں ہے تو کم سے کم اتنا پہلے قربانی کا بکر لے لو تو اس سے محبت ہو جائے